موہدے کو حتمی شکل دینے کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات آج واغا بارڈر پر ہوں گے رہداری کے لیے سڑک پل اور دیگر سہولیاتی تعمیر پر بات ہوگی خارجہ داخلہ قانون و انصاف مذہبی امور اور دیگر محکموں کے حکام وفد میں شامل ہوں گے مہنگائی کے خلاف فیپلز پارٹی کی سکھر سے پنجاب آرڈر کی طرف ریلی بلاول بھٹو بولے اس گرمی کے باوجود لوگ کٹ پتلی حکومت کے خلاف نکلے ہیں سندھ کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا پی ٹی آئی کا بجٹ عوام دشمن بجٹ اور دھوکہ دے کر پاس کروایا گیا عام آدمی کے لیے مہنگائی کا سونامی آ گیا ریلی نکالی مہنگائی کے بہانے ڈینر کیلئے مزے مزے کے کھانے بلاول بھٹو کا آج رات اپاڑوں میں قیام جام مہتاب درکی کی رہائش گاہ پر پور تکلف توان بلاول کی پسندیدہ ڈیشز تیار کی گئیں سججی، بریانی، کباب، مٹن، ملائی، بوچی شامل ایک ہزار افراد کے کھانے کا بدوبست کیا گیا اینے دو سو پانس گھوٹ کی میں زمنے الیکشن بروقت نہ ہونے کا خدشہ ذرائع کے مطابق صوبائی الیکشن کمیشنر نے ایک ہفتے تک الیکشن موقع کرنے کی تجویز دے دی الیکشن ٹریبیونل میں پی پی امیدوار کی اہلیت کا فیصلہ زیر ایل تباہ ہے الیکشن موقع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پیر تک ہوگا جج ویڈیو سکینڈل کی اہم کردار کی تفصیلات نائنٹین ٹو نیوز نے حاصل کر لی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا میاں تارک پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت کا فرانٹ مین اور منشیات کے دھندے میں ملوث نکلا میاں تارک کے پاس اور بھی کا ہی افراد کی اہم ویڈیوز موجود ہیں جج ارشد ملک کی ویڈیو جاری کرنے کے ایوز بھاری رکم لی گئی ڈیل کے وقت پیپلز پارٹی کی شخصیت بھی موجود تھی وزیراعظم عمران خان کی مخالفوں پر پھیر کڑی تنقید مافیا قرار دے دیا کہتے ہیں سیسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے پاکستانی مافیا رشوات بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے ریاستی اداروں اور اردیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جمع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں مریم نواز نے جواب میں عمران خان کو بھی مافیا کا حصہ قرار دے دیا کہتی ہیں وہ ایسے مافیا کا حصہ ہیں جو مخالفوں کو سزا دینے تارگٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے عمران خان نے اداروں کو سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیا نواز شریف کو توڑنے اور جھکانے کا خواب دیکھنے والے آج بھی ناکام ہیں منی لانڈرنگوں میں رہ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور یہ فس گئے ہیں سارے یہ آکے ٹکے مار چور ڈاکو لٹے رہے لوٹ کے کھا گئے سارا خزانہ یہ ویڈیو ان کے گلے میں پڑ جائے گی یہ جتنے چیخے ہیں ان کا کیس فائنل سٹیجز پر سینٹ کا چیئرمن بڑا دلچسپ الیکشن ہوگا اور بڑا کانٹے دار الیکشن ہوگا فیصلہ موت تل ہوا تو نواز شریف کو بری ہونے والے کیس میں بھی سزا ہو جائے گی شیخ رشید کا دعویٰ بولے نبوے دن اہم ہیں مبینہ ویڈیو نون لیگ کے گلے پڑ جائے گی سارے فس گئے ہیں ناس ججوہ بھی ان کے حق میں گواہی نہیں دیں گے ایک بادشاہ نے کہا کہ نواز شریف کو جانے دو عمران خان نے انکار کر دیا مریم نواز نے نون لیگ کو تباہ کر دیا چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کا معاملہ سینٹ سیکیٹریٹ نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اعتراضات لگا دیئے اپوزیشن سے وضاحت بھی مانگ لی گئی کہا بیک وقت دو ریکوزیشنز جمع کرائی گئیں کس پر عمل کرنا ہے شریف احمان کا کہنا ہے کہ سینٹ سیکیٹریٹ سے مشرعہ لیا گیا تھا اعتراض تاخیر پیدا کرنے کا ہر باہ ہے نیر بخاری نے کہا حکومت گیم ہار چکی پاکستان کے لیے نئی مشکل ریکوڈک کیس میٹی تھے ان کمپنی کو چھے عرب ڈالر ہرجانہ دینے کا حکم غیر ملکی مائننگ کمپنی نے سولہ عرب ڈالر کا دعویٰ کیا لیکن عالمی بینک کی ٹربیونل نے چھے عرب ڈالر کی ادائیگی کا حکم سنایا پاکستان حکم نامے کے خلاف عالمی عدالت جائے گا اپیل کی تیاری آئندہ ہفتے شروع ہوگی افتخار چودری کے فیصلوں کی قیمت پاکستان مسلسل ادا کر رہا ہے فواد چودری کا ریکوڈک سے متعلق فیصلے پر عدی امد ملگیر ہرتال نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کی قلعی کھول دی تاجر رہنما کاشف چودری کا کہنا ہے نئے ٹیکسس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی حکومت کی تاجروں کو تقسیم کرنے کی کوشش ناکام رہی تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہیں گنڈا گردی قبول نہیں حکومت کے مطالبات نہ مانے تو غیر معینہ مدت تک ہرتال ہوگی نئے میر کی اسلام آباد کی جانب مارچ کی بھی دھمکی شاید حکان عباسی صاحب کس انداز سے انہوں نے ہر چوڑ رب دروازے سے واردات ڈالی وہ ذلہ سبحانی کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور ان کے کاروباری مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سامنے آئے پھر حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی فرداس آشی قوان کا کہنا ہے اصلی تاجروں سے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں جو تاجر سیاسی ایجنڈی کے تحت ہرتال کر رہے ہیں ان سے کسی اور ترہ بات ہوگی شاہد حاقان مویشت کو زہر کے ٹیکے لگا کر گئے ان کا مقصد ذلہ سبحانی کے ذاتی کاروبار کو فروغ دینا تھا جنہیں قوم کو جواب دینا چاہیے وہ حکومت سے جواب مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں گروپ بندی واضح ہونے لگی فیصل آباد کی مقام قیادت نے ورکرز کنونوینشن سے ہاتھ کھڑے کر دیئے بیشتر سابق و موجودہ ارکانی اسیملی فون سننے سے بھی گریزاں لیگی قیادت کے رابطہ کرنے پر کئی رہنماوں نے عذر پیش کر دیئے مریم نواز فیصل آباد سے اچھا رسپونس نہ ملنے پر لانا مری میں بے ہنگم ٹریفک نے ویکنڈ کا مزہ کرکرہ کر دیا ملکہ ایک احسار کی سڑکوں پر ٹریفک جام سے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اب پر جھی کا گلی روڑ سے جی پی او چاک تاک گاڑیوں کی طویل قطارے لگی رہی اکثر سڑکوں پر ٹریفک کی دوانی بحال کر دی گئی ٹریفک پولیس کا دعویٰ اینکر مری دباس اور ساتھی خزر حیات کے قتل کیس کی تحقیقات میں مزید پیش رفت ملزم عاطف زبان کا ویڈیو بیان ریکارڈ دفتر سے ڈائری برامت کاروباری شراکت داری کا حساب بھی مل گیا بینک اکاؤنٹس اور ڈیٹا کی جانش پرتال شروع ادھر قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ ملزم کے بھائی آدل زمان کا نکلا ایک اور مسافر ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی ڈھٹھا میں جھنگ شاہیڈ ایلوے سٹیشن کے قریب بوگی کے بریک کا نٹ بول ٹوٹ گیا ڈرائیور نے ٹرین روکی ٹیکنیکل سٹاف نے ضروری سامان نہ ہونے پر جنہ ایکسپریس کو بغیر مرمت ہی لاہور کے لیے روانہ کر دیا اسرائیلی ٹینک شکن میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا بھارت نے ناکارہ اسرائیلی اسلحہ خریدنے سے انکار کر دیا پانچ سو ملین ڈالر کی ڈیل کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں اممان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اوباروں میں کارکنوں سے خطاب بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عوام کے حقوق کے لیے کٹ پکیوں کو مبارک کرنا ہوگا بجٹ میں امیر کے لیے ریلیف اور غریب کے لیے صرف تکلیف ہے یہ بجٹ امران خان کے امیر دوستوں کے لیے ہے امران خان نے جن کے خلاف ویس سال شور مچایا انہیں امنیشٹری سکیم میں ریلیف دے دیا گیا بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے ٹیکس کا توفان ہے امران خان کا وعدہ جھوٹا نکلا ایک بھی نوکری یا گھر نہیں دیا گیا آج پنجاب میں امران خان کو بے نکاب کریں گے انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ارب پتی بینکرز کے لیے ارب پتی سٹاک پروکرز کے لیے ارب اور روپے کا بیل آت ہے مگر غریب کسان کا سب سے دی چھینڈیا گیا مزدور کے لیے کامس کا مرشت میں اظافہ نہیں کیا گیا ایلیکشن سے نہیں سیلیکشن سے سیلیکٹڈ حکومت دلتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی جواب دے نہیں ہیں وہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جئے یا مرےوں کو کوئی فرق ہی نہیں بڑتا ہے ہم نے ہر سیلیکٹڈ سیاستدان کو سیاست سے فارغ کرنا ہے تو ہم نے این سیلیکٹڈ سیاستدان کو